اسلام علیکم دوستو ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں جی استاد فیصل بٹی صاحب کی چھت پہ جلال پور استاد سفدر باجوا سے پارٹی سے ان کا تعلق ہے یہ ان کی سیٹ اصل میں ٹائم بہت ہو گیا ہے اور کبوتر بھی پرپٹی کیے انہوں نے تو انشاءاللہ جیسے ہی مطلب فیلال پرپٹی ہوئے ہیں پھر چکر لگائیں گے اور ان کے آپ کو پروازی کبوتروں کا شوق کروائیں گے اور استاد جی جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرواتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جی دو چار آپ کو جو ہیں اچھے جوڑوں کا اچھے مطلب جو ان کے بادشاہ کبوتر ہیں اور جو لاکھے کبوتر ہیں ان کا شوق کرواتے ہیں یہ جی شرط کے گردو نوہ کے مناظر ہیں یہ پروازی چھاتے ہیں استاد جی بیٹھے ہیں جی نیچے آپ کو شوق کراتے ہیں یہ جی استاد نیا پیسر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ استاد سفدر باجوا صاحب کے شگرد ہیں اور استاد جی سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے بوتر تو پرپٹی ہوئے ہیں تو دو چار جو ہیں بریڈر کبوتروں کا استاد جی شوق کروائیں یہ استاد جی کے پاس ایک بوتر ہے ان کا بادشاہ کے نام سے استاد جی انہیں دے ریکارڈ بھی دسو کبوتر آتے جی انہیں دے بڑے ریکارڈ نے بہت ہی لمحے چوڑے ریکارڈ نے انہیں دے پیپلامی کے انہیں اتھے بھی چنگے اڈے نے بہت اچھے اڈے نے جنید بھئی میرے کل بھی انہیں فل راج کیتے ہیں میرے کل بھی انہیں فل راج کیتے ہیں دوزار پانچ دوزار نو اندھے چوڑی ریکارڈ بنائے نے بہت اچھے اچھے ٹمپریچر آئیچ پنتالی ٹمپریچر اچھ بھی انہیں پانچ پانچ چھے بجے دیں اڑھا رہا دیتی ہیں ستا جی ایک ریکارڈ دیت اسی داسرے سی اٹھاسی گھنٹے ستاسی گھنٹے تھی اٹھالی منٹے میرا پنجی بساکنو دوزار پاندھرہ اچھ سات کبوتران دی ہے سات کبوتران دی ہے جنید بھئی اگرہ شوق کروا یہ ساتھ یہ جی انا کبوتران دے کندے دیکھو انہ دیئے لین تھا دیکھو جون اچھ جڑے کبوتر شامنو بین دے اے پار اندھے پران دی شیب دیکھو ماشاءاللہ آخری پار دیکھو اور لین تھے دیکھو پراندھر کو پانی اس کبوتران دی ہے اس کبوتران دی ہے اس کبوتران دی ہے اس کبوتران دی ہے استاد جیئے کل دمے میں کٹ دینے جون سیرے کل دمے میں کٹ دے رہے ہیں ناتے جی اچھو اس کبوتران فرمز اس کبوتران دے مسہاللہ Bro استاد جی ارنگل لاکھے کبوتر رہے ہیں استاد ارنگل اور میرا فیوریٹ کبوتر ہے جی میں اگے بھی شوک کیتا ہے اس کبوتر دا اس کبوتر دے پار دیکھو اصل ٹائم بوت ہو گیا کس دن دن دے ٹائم شوک رہوں گے فیلال آئے ساں تکیا چلو دوستان و اینال اندر شوک رہے گی اندنال اکرس یعنی پتھا لاکھا جیا دے بھولتا استاد جی صامدر باجوا پارٹینل تعلق اپنا صامré باجوا صامدر باجوا صامدر باجوا ساتھ کے ارسے تو تعلق اپنا ا بنیان independence ہم توسند ازجائے低î رہے ہیں استاد ارنچ ایسی کڑی چیز پسند ہے ویسے تھے بڑے شفیق انسان نے اور تو انہوں کی ایسی چیز پسند آئی کہ سفدر باجوا صاحب نو ہوئے بے کہ آئی شریف بندے نے اسی بھی بڑے شریف ہیں اسی بھی کیا کہ جمعے دے اسی بندے ہیں اسا نو ہی دے کو استاد کہی شریفان علی بزارہ بھی ہے الحمدللہ تلق سارے ناڑی جتنے بھی کو استاد نے یا جڑے بھی پاکستانے سب نو جاننا میں سارے ناڑی تلق بھی یہ لیکن ساڑا دل بس ہوتی کیتا ہے ساڑے دل نے چاہت کیتی بڑے اچھے استاد جی نے دبائی بھی ماشاء اللہ بہت اچھے ریکارڈ قائم کر دی بڑے اچھے ریکارڈ باقی سابقہ بھی انہوں نے بڑے ریکارڈ نے جنہ دی انہوں نے ایسے سہر فریز چھاتے رانہ مرنہ صاحب آلی رانہ مرنہ صاحب تو چیمپین آدمی ہے بہت راوکاشف صاحب نے کافی شگیرہ نے دکھتی بہن کوئی ڈیڑھ سو شگیرہ دے کندہ کندہ نال ہے جی جی چاند بھئی دے دیتے ہیں جی چاند بھئی اسلام کہہ رہے ہیں آپ کو سارے یہ جی استاد جی نے ڈیرہ بنایا صرف شوک کے لیے تو کبوتر آپ پر پٹی ہوئے ہیں بھائی چاند بھئی ورنہ آپ کو شوک کرواتے ان کا بھی تو استاد جی کے ساتھ بڑی اچھی انفارمیشن والی جو گفتگو ہم نے کہا چلے ساتھ میں لائیو لیتے ہیں سب کو دوستوں کو بتا دے نا بھئی ویڈیو صاف آ رہی ہے استاد جی داسترزی کے چھے مینے دی تیاری ہے ہا چھے مینے دی چھے مینے ہوگی اچھے میں چھات بنائی ہے نمی چھات بنائی ہے بہترین بڑا زبردست پروف کیتا ہے بہترین اچھے کو اتر اڑے سب درباجوہ صاحب دی شگیر دی اچھے انہوں دی رہنمائی ہے چھے بہترین ریزلٹ رہا ہے اے ہی اندہ ہے اور باقی جون جون تھوڑا جے کام پرانا ہو جائے دے اندہ نا بہتر تو بہترین آجندی بہتری آجندی ہے جی تے اگے دے بارے تسی اگے دے بارے تسی ان کی کوئی سوچے اگے دے بارے لائے انشاءاللہ کبوتر انہوں نے پار پٹائی کر دیتی ہے انشاءاللہ جلے بھی اٹرنامنٹ ہوئے پنجاب دے یا اپنے مقامی نے انہوں نے سارے ہیں چھے انشاءاللہ برپوری سالہ ہاں دے اسی دو بچے ہاں دا شوک کرا دے ادنان بھئی جڑے دو بچے دکھائے سی کہ شام نو بیٹھ رہے نے وہ ذرا دو بچے لے آئے دو بچے جڑے دکھے سنگے جون سی جڑے چار بخائن نا تمہیں ایک پتھی لے آئے اور کڑی آئے دی پتھانی کڑی آئے دا کاس سارا ایک کو لے آئے تھے ایک جڑے دو جے نمبر تے تو پھڑی جاؤں سری جی پتھی سے اول ہے استاجی اگے بچے ہاں دا بھی شوک کرا رہے ہیں ہاں جی بچے ہاں دا بھی انشاءاللہ چھڑے نے باقی کچھ پٹ چھڑے نے کوئی پنجاب ساٹھ بچے ہیں جڑے پنجاب دے کاب پوردے نے اپریلے انشاءاللہ 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 بھرپوری سال ہاں دے فول تیاری چانسی باقی مرد آر جیت گیم دا اسے گرمیاں دی کوئی بازیاں شازیاں بھی لگیاں نے یا کوئی اگر پروگرام ہے نہیں پروگرام ہے اگر لگیں انسان ساریاں اڑھائیاں نے انشاءاللہ انشاءاللہ جڑا ہے جس لیے بھی اکاتھ ہوندے نے بازیاں بھی لاک جانی چھڑے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ترنامیٹ بھی اڑھانا دے اپنا بھی ترنامیٹ میں دو بنائے ترنامیٹ انشاءاللہ اڑھانے ہیں سارے لوگاں دا شوق جڑھا ہے اپنے جنتیں بھی علاقے دے دوست نے سب دا شوق کروایا گئے بہترین سارا پہلی حوالین ترجیح یہ کہ کبوتر بازان دا شوق کو کروایا جائے تا کہ یہ شوق نو ہو رکھ زیادہ تو زیادہ بدے بدے فرما ہوت ہوئے باقی جڑھا کوئی کسی فیلڈیں چندہ ہوئے اس اندھی کوششیں ہی اندھی ہے کہ وہ زیادہ تو زیادہ جڑھا جنہوں آپ وہ ترقی کرے ساری دے یہ کہ سن شوق ہے تیسیہ نہیں ہے کہ چلو علاق انہیں بڑا مقتصر جائے ٹیم ہوندھے کیونکہ بینک دی جاب بھی دن پدہ ایک ذمہ داری ہے بیلگو جی بیلگو لیکن اندھی باوجود بھی اسی انشاءاللہ وقت کرنے ہیں صرف شوق واسطے کر دیدہ اپنے دوستان واسطے پانیاں واسطے باقی کبوتر بازی تے ایک پانے ہیں یہ تے صرف بلنگلن دا ایک راہ ہے بیلگو اندھی جتے کوئی شاکل نہیں ہے ایک راست ہے ساری دے یہ کوشش ہے یا یہ دعا ہے بھائی جیتے بھی شوق کرن کساف سوتھرہ کرن کوئی لڑائی بنڈی نہیں ہونی چاہی دی کوئی کچھ نہیں ہونا چاہی دا جی اماد بھئی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں یہ جی دو بچے ہیں استاج جی کے پاس یہ انہی پھرتوں میں دو تین پھرتوں میں جو ہیں نا شام تک گئے ہیں تو میں نے استاج جی سے ریکویسٹ کیا جی ان کا شوق کر رہے ہیں تو استاج جی یہ جی ان کبوتروں کی آنکھیں استاج جی یہ بادشاک راس ہے ہاں جی ان کی آنکھیں نا بڑی سادہ ہیں نا تو ان کی کوئی کسوری نا کوئی ٹیڑی یہ عام جو بندے ہیں نا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ٹیڑی کسوری ہیں دا تو استاج جی رولا بھی بڑا بڑا ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس یہ بلکل یہ جانسرے کبوتر ہیں یہ بادشاہ اٹڑیوں والے یہ کبوتر ہمارے پاس ہیں جو ہمارے علاقے کی پچان ہے جو ہماری بھی پچان ہے باقی جو ہیں میں وہ رکھتے ہی نہیں ہوں ٹیڑی کبوتر یا کوئی یہ لالانکھو والے مجھے نہیں اچھے لگتے ہیں مجھے اچھے یہی لگتے ہیں جو جو میرے پاس جو اڑتے ہیں جن کا رکارڈ ہے جو اڑ رہے ہیں جو لوگ سمجھ دار ہیں وہ ان آنکھوں کو ہی کبوتر جو اینہ زیادہ سیلیکٹیشن کرتے ہیں تو یہی دیر پاس زیادہ ہیں اور اڑتے بھی اچھے ہیں تو پھر ان کو ہی سیلیکٹڑنا چاہیئے بھر دیکھو ہاں سا جی ان دے کندے دیکھو سار لین تھا بچے بچے پانچ پاردا تے بگلہ دیکھو ان دیا اور انہ دے کندے دیکھو تسی ماشا اللہ بہت اچھے سٹکچر دیکھو جی انہ دے دوسرا پار ہے سا جی اندہا شروع کرو جی انہا سٹکچر دیکھو انہا دے دوسرا دیکھو پہلے آنکھ دیکھو سا جی اندی یہ بھی بادشاہ کراس ہے سا جی اندیو ہر بندہ یہ سوچے گا کہ یہ اس کے لال آنکھ کیوں ہیں اس طرح کے بھی آنکھوں کے وہ کبوتر نگو مارے جو ہیں یہ بادشاہ نکالتے ہیں یہ وہ لال آنکھ نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں لال آنکھوں کا کراس انہوں نے ڈالا ہوا ہے اگر میں آپ کو یہ کہا ماں اور اس کی اس کا باپ باپ اور ماں دکھا دوں تو آپ نے کہنا یار اس کی آنکھ تو اس کے حساب سے گئی نہیں لیکن یہ جو آنکھ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں نا یہ بڑی زبردست آنکھ ہے اور گرمیوں بھی یہ بڑی ویلٹ ہے بہت اچھی برداش برداش استاج یہ ٹائم کے ساتھ آنکھیں چینج کرتے ہیں ہاں ہوتی رہتی ہیں بلکل کوئی بھی ایسا کبوتر نہیں ہے جو بھی کئی بھی دنیا میں جو یہ کہے کوئی بندہ کہے یا کوئی استاد کہے یار اس کی آنکھ جو ہے ایک جیسی رہتی ہے ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کبوتر کی آنکھ جو ہے نا وہ وقتن فہ وقتن تھوڑا بہت اس میں فرق پڑتا رہتا ہے آپ نے یہ دیکھا آج یہ بچہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سال کے بعد دیکھیں گے اور ہوگی دو سال کے بعد دیکھیں گے اور ہوگی اسی طرح عمر کے حساب سے اور ہوگی اور جو اڑنے والے کبوتر ہیں نا بولو ستاجی تو اسی بہت اچھی کفتگو رہی جو اڑنے والے کبوتر ہیں نا ان کی آنکھیں کچھ نسل وائز جو کبوتر ہیں نا ان کی آنکھوں میں تھوڑا بہت فرق لازمی پڑتا رہتا ہے تھوڑا بہت لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ جو اس کی آنکھ اب سفید ہے لیکن آپ میرے پاس ہے ابھی جو پارپٹائی کے بعد آپ آئیں گے وہی کبوتر کے آپ آنکھ دیکھے تو آپ کو فرق نظر آئے گا تو آپ نے یہ کہنا ہے یار یہ تو وہ کبوتر ہی نہیں ہے جو ہم دیکھ کے گئے تھے بہت تھوڑا بہت فرق ہوتا رہتا ہے ستاجی لوگ کہتے ہیں کہ جون سرے کبوتر اڑتے نہیں ہیں سیال کوٹی کبوتروں کو برا بلا کیا آجارہ جی سیال کوٹی بیسیکلی بہت اچھے کبوتر ہیں بہترین کبوتر ہیں جن لوگوں کے پاس نہ وہ اصل ہوں تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یار میرے پاس تو یار میرے پاس تو اڑتے نہیں ہیں سیال کوٹ کی کبوتر بازی جو ہے نا بہت اچھی ہے اب لوگوں نے تو سیال کوٹ کے کبوتر پھر دوبارہ کٹھے کرنے شروع کر دیں اب وہ ٹیڑی کسوری وہ سارے لوگوں نے چھوڑ رہے ہیں آستا آستا کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیں ان کا جو میل ہے نا ہمارے کبوتروں میں سیال کوٹ والے جو کبوتر ہے نا ان کا جو میل ہمارے کبوتروں میں ہے نا وہ کیا بات ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اسی طرح ہر بندہ اس چیز کے پیچھے باغ رہے جس سے اس کو فیدہ ہے یہ دو نسلوں کا ہم نے کراس ڈالا اس میں سے یہ اڑنے والے نکلے ہیں تو بس اس کے پیچھے ہی لگا وہ بس اس کو اور کوئی چیز کوئی پسند ہی نہیں آتی اسی طرح ہمیں بھی یہی ہے جو ہمیں فیدہ دے رہی ہے ہم اس کو ہی کریں گے نیا پریکٹیکل کرنے کی بجائے آپ وہ پریکٹیکل کریں جو آپ نے کیا ہوا ہے جو آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں جو آپ نے کر کے دیکھا جس سے آپ کو فیدہ ہے بجائے فضول کسی وقت ذہن کریں اور پیچھے کسی ہو ستا جی میں نے آپ کے کبوتر دیکھے ہیں ٹیڈی کسوری واقعی جوڑوں میں بھی کوئی کبوتر نہیں ہیں یہی دیسی کبوتر ہیں سارے اور شام تک ان کی پروازیں آپ بتا رہے ہیں ریکارڈ پروازیں ہیں ان کی جی میرے پاس سار یہی ہے بارکی بس بندے کو جو کسی کے پاس جو چیز ہے بس اس کو پسند ہر بندہ اپنے طریقے سے شوق کرتا ہے سارا دیکھیں جہاں بھی ہو کوئی شام سے اوپر تھے کوئی بھی پانچ چھے بجے سے اوپر کوئی بھی نہیں اڑار کہیں بھی آپ چلے جائیں پاکستان کی کسی کونے پہ بھی تو یہی ہے یہ میرے پاس اتنے یہ اڑتے ہیں باقی ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہے اپنا اپنا طریقہ کار ہے اپنی اپنی استادی ہے اپنی اپنی نسلیں ہیں سارے لوگوں کی آج کل تو جو ادھر ہماری دنیا میں جتنی بھی پرندوں کی نسلوں میں سب سے زیادہ نسلیں اس کبوتر کی تقریباً کوئی تین سو چاریز پچاس نسل ہے اس کی کبوتروں کی تو اب لوگوں نے بڑی پہلے لوگ اتنے سمیدار نہیں تھے لیکن اب لوگ بہت سمیدار ہو گئے انہوں نے بہت اچھی اچھی نسلوں کا ملاب ڈال کے لیکن وہ بہت لوگ کم لوگ ہیں اتنے لوگ نہیں ہیں زیادہ کے لوگ سارے کو نسل کا کراس ڈالنے لیکن کراس کرنے سے پہلے بندہ یہ سمیدار ہو کہ یار یہ کبوتر کون سی نسل سے تعلق رکھتا ہے مادی کون کی نسل سے ہے نار کون سی نسل سے ہے اس کا ملاب اس کے ساتھ کیسا رہے گا یہ استاد لوگ جانتے ہیں باقی یہ شوق ہے سارے لوگ کاری رہے ہیں بس جوڑے لگا دیئے کوئی اڑ گئے کوئی نہ اڑے تو اسی طرح میں ایک شخصیت کا آپ کو لوں گا نام میا نظیر صاحب جوڑا لگاتے تھے تھے ہر جوڑے کا اپنا اپنا ایک ریزلٹ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک جوڑا لگا دیا ہے اس کے آگے کوئی وہ لگا نہیں سکتے نہیں نہیں انہوں نے جو بھی جوڑا لگایا ہے یہ ایک جوڑا ایک انہوں نے لگایا اس کے بچے اچھے اڑے ہیں جو دوسرا لگایا اس سے بھی زیادہ اچھے اڑے ہیں اسی طرح ان کی ترقی کا آج بھی نام ہے اور میرے حساب سے جب تک اتربازی رہے گی یہ دنیا میں یا پاکستان میں تب تک ان کا نام رہ گیا اسی طرح اور بھی بڑے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ استاد اکنواز تھے پنڈی بٹیاں میں ان کا انتقال ہو گیا وہ بھی بڑے اچھے تھے اسی طرح استاد مرزا اکلبیک صاحب ہیں شیخ اپورا میں وہ بھی ان کا بھی بہت اچھی پرک ہے اسی طرح اسد خان جو سب سے پروفیسر ہے کبوتربادی کا پپلان بارے جو مارے دوست ہیں محمد اسد خان پپلان اکیلی کھیل ان کو کبوتربادی کی پرک میں ایسی پرک ہے کہ شاید ہی کسی بندے کو اتنی کوئی ہو تو بہت اچھے ہیں ہم نے ازمایا ہوا بھی ہے اور بھی بڑے لوگ ہیں اسدہ جی کبوتربادی میں متاثر کس ہیں سب سے زیادہ جو آپ متاثر ہوئے ہیں کس شخصیوں سے ہیں سب سے دیکھیں میں متاثر سے ہر بندے اس سے ہوں جس کے اچھی کبوتربادی ہے اچھے اڑتے ہیں اچھا سارا کچھ ہے اچھی لوکیشن ہے ان کی اچھی ٹریٹمنٹ ہے لیکن جو سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ یہی ہیں اسد خان اسد خان پپلان والے پپلان والے ان کا جو ہے نا بہت ہی اچھا ہے کبوترب کی پرک میں ایسے سمجھیں کہ جیسے کبوتر کے اندر نہیں ہیں ان چلے جاتے اسی طرح ہیں اور باقی بڑے ہیں میاں حسن پوری صاحب ہیں چیرمین صاحب ہیں اور بھی وہاں پہ ہیں نومی جوڑا صاحب ہیں باو ناصر صاحب ہیں جی جی اب تو ایسے سے کھلاڑی پڑے ہیں اب اتنے لوگ ہیں بڑے مشہور ہیں اور یہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں ان کے پاس بھی بڑا کچھ ہر چیز بیئیبل ہے ہر چیز لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اپنا اپنا طریقہ ہے ہر بندے کا جوڑا لگانے کا توستاج جی پرپٹیاں ہوئی ہیں گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے جی جون کیلئے تیاریاں ہو رہی ہیں تو آپ ہمارے جو نئے شکی نظرات ان کو کیا ٹپ دیں گے اس حوالے سے دیکھیں ان کو ہم تو یہی ایڈوائز کریں گے کہ آج کال جو ہے نا مسئلہ بڑا ہوتا ہے کہ ایک تو سردی ہے کیونکہ اس دفعہ جو ٹورنمنٹ ہے پنجاب کے وہ تو دس پندرہ دن پہلے اگلی ڈیٹ سے اڑ جائیں گے کیونکہ وہ آٹھ نو وساک کو روز ہے دس کو تو اس سے پہلے پہلے وہ ختم ہو گئے ظہر ہے اس سے اس کی وجہ سے کبوتر کے جو پار نکالے ہیں وہ دس بارہ دن پہلے نکالنے پڑے گئے اوپر سے تھنڈ بھی ہے جی جی بلگو تو تھنڈ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبوتروں کے جو پار ہیں نا وہ ان کی یہ بڑی کمپلین ہے بریک نکلتے ہیں لوگوں کے بلگو بریک نکلتے ہیں اس کی وجہ سے پھر کبوتر کی وہ پرواز بھی نہیں رہتی اور ایک دم سے آپ کا بہت اچھا کبوتر ہے ایسا ہوتا ہے ایک دم سے بڑے پتلے پار لمبے لمبے نکال دیں وہ اڑنے کے قابل ہی نہیں رہتا تو یہی ہے دوستوں سے یہی ہے ایک تو یہ ہے کہ ساتھ تھوڑی بہت توریہ کا استعمال لازمی کریں کیونکہ وہ پروں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہے باقی جو یہ میکس دانے ہیں سارے میں تو سمجھتا ہوں ذرا گندم کا تھوڑا سا کم استعمال کریں تو زیادہ ایک اور ایک زیادہ جو ہے نا ان کو کبوتروں کو نا ذرا کھولا کھولا رہنے دیں جو تنگ تنگ کھڑوں کے اندر ہوتے ہیں ملک چھوٹا کھڑا ہوتا ہے اتنے زیادہ کبوتر گسا دی خرض کریں کہ اس کے اندر پچاس کبوتر آتا ہے تو آپ نے اس کے اندر اسی چھوڑ دیا ہے یا سو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے بھی کبوتروں کے پارکسا اکھراب ہو جاتے ہیں وہ ایکسسائز ہی نہیں کار پاتا بچارا وہ پورا صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں پاتا ہر چیز ان کی یہی یہی خامیہ ان کے پروں میں بھی پھر دوبارہ آ جاتے ہیں بلکل کبوتر لڑتے ہیں پار اکھراب کر دیں لڑتے ہیں لڑتے بھی نہیں یہ کر لیں کہ ذرا کھولا ہو تو اس کی حساب سے دیکھیں جس طرح ہم ایکسسائز کرتے ہیں انسان اگر کھانا کھا کے آگے پیچھے نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کی غذا کیسے حساب ہوگا بلکل ایسا ہی ہے اسی طرح آج کل تو جو پرپٹائی والے کبوتر ہیں وہ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں دھنا کھا کے اگر تھوڑی سی جگہ کھلی ہوگی تو وہ تھوڑا سا ادھر ادھر گھوم بھی لیں گے بلکل تھوڑا سا چیل قدمی کر لیں گے سارا کچھ ہے باقی سارے دوستوں سے یہ ہی ہے کہ ہم ٹیکے شکے وغیرہ یہ لگاتے ہیں گیلی مون اور یہ ٹو انڈرڈ ٹو انڈرڈ جو ہے نا ٹو انڈرڈ فائی وہ اس کا بڑا اچھا ریزالٹ ہے وہ ایک دفعہ کبوتر کو لگ جائے تو میرے پاس تو اس کا یہ ہے کہ لکوا جھولا اس کو نہیں ہوتا چہوی کا ٹو انڈرڈ ہے جو وہ اچھا چوینڈا کا ہے وہ بلکل ان کے لئے پانی جو ہے وہ نیم گرم دانے کے ساتھ ڈالتے ہیں یہ ساری چیزیں اور بھی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے کبوتر بہترین زبردست ان کے پار نکالتے ہیں استاجی دانہ ایک ٹائم ڈالنا چاہیے پرپٹی کے دوران میں تو سمجھتا ہوں کہ کبوتر کو جب پار نکالیں تو انا آٹھ سے دس دن ان کو کوئی چیز ایک دانے کے سوا نہیں ڈالنی چاہیے جب دس دن ہو جائیں تو اس کے بعد اس کو بھورے دینے چاہیے گھو والے صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم اتنے مقول ہونے چاہیے کہ ہر کبوتر جو آٹھ دس سے زیادہ نہ کھائے تاکہ دانے کے ٹائم تاکہ اس کا سارا حضم ہو جائے کیونکہ اس وقت جو سارے کٹھا کبوتر پر نکالتا ہے تو اس کی وہ ساری نشر نمہ انہوں نے غزہ حاصل کرنی ہوتی ہے تو اگر کھالی پیٹ رہے گا کبوتر تو اس کی غزہ وہ کیسے ہوگی پوری اس کی تو اس کے لیے یہی ہے کہ تھوڑی بہت اس کے ہونی چاہیے ہلکا پھلکا ناشتہ ان کے لیے ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے وہ اپنی غزہ حاصل کرے اور اس کے بعد اس کو دانہ ہونا چاہیے باقی یہ یہ علامتیں ہیں باقی اللہ خیر کرے انشاءاللہ گرمیوں میں آپ کے پاس چکر لگائیں گے شوق بھی دکھائیں گے استاد درشد بٹی پنڈی بٹیاں سے ہمارے ساتھ سنی بھائی ہیں بہدر خان اسلامباد سے میرے ساتھ ہی تشریف لہم ہیں راجہ جنید کیانی صاحب ہیں تو استاد جی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگوئی ہے دوستو تو انشاءاللہ چکر لگے گا دوبارہ انشاءاللہ استاد جی نے بڑی انفرمیشن دی ہے صاحب بھائیوں کو تو انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ شوق کروائیں گے اور یہ چینل ہم نے نئے نیو شکی نظرات کے لیے بنایا وار انشاءاللہ اس پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا استاد جی نے پرپٹی کے ٹائم پہ مطلب جون کی تیاری کے لیے بہت اچھی ٹپ دی ہے جو لوگ اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اجازت چاہیں گے استاد جی سے تو اللہ حافظ